دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک کرائیم ڈراما میسٹری مووی لے کر آئے ہیں جو کی ایک سچی کھٹنا پر آدھاری تھا ہے سال دوہزار آٹھ میں ہانگ کونگ میں ایک سولہ سال کی لڑکی کے لاش ملی جس کے کئی ٹکڑے کیا گئے تھے حالانکہ مووی کی کلائمیکس میں اس سے بھی زیادہ بروٹل طریقے سے خون کو کرتے ہوئے دکھائی گیا ہے تو کمزور دل والوں سے ایک ہی ریکویسٹیں کیس سے دور رہیں باقی اگر آپ کو چینل اچھا لگا تو لائک اور سبسکائب ضرور کر دینا چلے شروع کرتے ہیں مووی کی شروعات میں ہم جیمی نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی چائنہ کے ایک چھوٹے سے شہر ڈانگیان میں رہتی ہے لیکن پھر کس دنوں کے بعد وہ اپنی ماں اور بہن کے پاس ہانگ کونگ شپٹ ہو جاتی ہے ایک دن جیمی اپنی ماں ہناکو اور بہن سکورا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہوتی ہے تب سکورا ہناکو سے بتاتی ہے ماں جیمی ایک موڈل بننا چاہتی ہے وہ اتنا کہتی ہے کہ ہناکو اس پر غصہ کرنے لگ جاتی ہے جیمی بھی غصے میں اپنے کمرے میں جا کر ایک موڈل کی فوٹو دیوار پر لگا کر کچھ لکھ دیتی ہے یہاں جیمی نے اب اسکول جانا شروع کر دیا ہوتا ہے جب ایک دن وہ اسکول میں ہوتی ہے تو اس کے وقت میں بیٹھی ایک لڑکی جیمی سے پیپر کٹر چھین کر اپنے ہاتھ کو کٹ لیتی ہے تب ہی جیمی کی ٹیچر وہاں پر آتی ہے اور وہ اس لڑکی کے ہاتھ سے خون نکلتا دیکھ جیمی کوئی ڈانٹنے لگ جاتی ہے کہتی ہے تم نے اس کو روکا کیوں نہیں جیمی ڈانٹنے لگ جاتی ہے کہ میڈم مجھے ڈانٹنے کے بجائے آپ کو اس کا خون روکنا چاہیے نہیں تو یہ مٹ جائے گی اب دوستوں اس لڑکی کی کیا پرابلم رہی ہوگی جو اس نے ایسا کیا خیر فیلحال تو یہ نہیں دکھایا جاتا فیلحال تو جیمی ٹیچر کی ڈانٹ سے دکھی ہو کر اسکول کے چرچ میں بیٹھی ہوتی ہے تب اس کی ایک ٹیچر اس سے بات کرنے آتی ہے اور پوچھتی ہے بیٹا سچ بتاؤ تم نے ٹیچر کو اس لڑکی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جیمی جواب دیتی کہ میں ڈر گئی تھی اور مجھے لگتا ہے سبھی ٹیچرز پتا نہیں مجھ سے کیوں نفرت کر دی ہیں ہانگ کونگ میں رہتے ہوئے جیمی کوئی ایک سال ہو چکا تھا اور یہ سال تھا دو ہزار نو آگے کہانی دو ہزار دس میں شپٹ ہوتی ہے جہاں ہم آفیسر چینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک وین سے کہیں جا رہا ہوتا ہے دراصل کسی اپارٹمنٹ کے کمرے میں بہت سارا خون ملا ہے اس لئے چینگ وہاں اپنے سسٹینڈ سیم کے ساتھ جاتا ہے اس کمرے میں انہیں کسی لڑکی کی ائرنگ سینڈل اور دو لوگوں کی فوٹوز ملتے ہیں ساتھی ایک اوڑ لیڈی کی فوٹو بھی وہاں پر ہوتی ہے سیم چینگ سے بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک جان نام کا لڑکا رہا کرتا تھا جو کہ کل ایک لڑکی کے ساتھ یہاں آیا بھی تھا اور کل رات سے جان بھی گایا بھے اس گھٹنا کے بارے میں پولیس کو اسی اپارٹمنٹ میں رہ رہی ایک بزرگ محلہ نے خبر دی تھی پوچھنے پر وہ بتاتی کہ ہاں پچھلی رات مجھے اس کمرے سے زور زور سے کچھ کاٹنے کی آواز دارہی تھی تب میں اس کمرے کے پاس آئی اور باہر سے جان کو آواز دینے لگی لیکن اندر سے کسی نے کچھ نہیں کہا اور کچھ دیر کے بعد دروازی کے نیچے سے اس محلہ کا خون باہر آتے ہوئے دکھا مجھے میں کافی زیادہ گھبرا گئی تھی اور میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اسی کے ساتھ پرزنٹ میں جان کو دکھا جاتا ہے جو کہ ڈیلیوری وینڈ ڈرائیور ہے اور وہ کچھ سامان ڈیلیور کرنا کے بعد ایک جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے تب ہمیں نیوز کے ذریعے بتا جاتا ہے کہ پولیس کو ایک اپارٹمنٹ میں کافی سارا خون ملا ہے جو کہ سولہ سال کی لڑکی کا ہے پولیس اس لڑکی کی باڈی اور جان کی تلاش کر رہی ہے کیونکہ یہ خون جان نے کیا ہے ایسا نیوز میں بتا رہے ہوتے ہیں یہاں سے سین اب چینگ کی سینئر آفیسر می پر جاتا ہے جو کہ چینگ سے اس کیس کی ساری ڈیٹیلز پوچھتی ہے تو چینگ بتانا شروع کرتا ہے کہ جس لڑکی کی موت ہوئی ہے اس کا نام چینگ تھا پہلے وہ چینہ کے ڈانگ یان شہر میں رہتی تھی اور حالی میں ایک سال پہلے وہ یہاں ہانگ کانگ میں شفٹ ہوئی ہے اصل میں اس کی مانے جائمی کی پتا سے سات سال پہلے ڈیوورس لے لیا تھا اور وہ ہانگ کانگ آ گئی تھی ویزا میں کچھ پابلم ہونے کی وجہ سے جائمی کو ویٹ کرنا پڑا اور جب ویزا کلیر ہوا تو جائمی ہانگ کانگ آ گئی اور اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رہنے لگی ایک اور بات ہے جائمی ایک موڈل بننا چاہتی تھی لیکن پھر کچھ ایسا وہاں کہ وہ کال گل بن گئی اس کا خون اس کے ہی ایک کلائنٹ نے کیا ہے اس نے جائمی کے سب ہی انر پارٹس نکال کر انہیں فلش کر دیا چہرے کی سکن کو بھی کھینچ کر نکالا تاکہ اس کا سر ملے اس نے جائمی کا خون کر کے یہ ساری چیزیں کی اس کی باڈی کے ساتھ اب جائمی ایک آفیسر کے ساتھ ہناکوں سے پوچھتاج کرنا اکل جاتی ہے چونکہ یہ ماننے کو تو تیار ہی نہیں ہوتی کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے وہ کہتی کہ جائمی پلکل اپنے باپ کی طرح تھی اس کا ہائٹ زیادہ نہیں تھا پر پھر بھی وہ موڈل بننا چاہتی تھی اس طرح اس کا باپ بھی بتصورت تھا جائمی مری نہیں بلکہ وہ اپنے کسی باڈی فرنڈ کے ساتھ بھاگ گئی ہے دراصل ابھی تک جائمی کی لاش نہیں ملی ہوتی ہے اس لئے وہ یہ سب کہہ رہی ہوتی ہے باقی تو ویسے انہیں بھی پتا ہے کہ ان کی بیٹی اس دنیا میں ہے نہیں جب انہیں چینگ سنبھلتا ہے تب جا کر وہ اس سچ کو سویکار کرتی ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے بھی لگ جاتی ہے کہانی 2009 میں جاتی ہے جہاں ہم ہناکوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بار ریسٹران میں سنگر ہے وہ جب گھر آتی ہے تو وہاں پر جائمی اور سکورا ٹی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہناکوں جائمی سے کہتی ہے کہ تمہیں یاد ہے تمہارے برثلے پر جو ایرنگ میری دوست نے تمہیں دی تھی ایک کام کرو اسے واپس کر دو وہ اس کی بیٹی کے تھے اور بدلے میں انہوں نے ٹھیک ویسی ایرنگ دی ہے اس پر جائمی انہیں ایرنگ اتار کر دے دیتی ہے اور اس ایرنگ کو ڈسٹ پن میں پھنگ دیتی ہے اب یہ دیکھ کر ہناکوں اس کو زور کا تھپڑ بھی مارتی ہے دراصل یہ ایرنگ اس کی دوست نئی ہناکوں سے واپس مانگی تھی اور یہی ایرنگ کرائم اسپورٹ سے پولیس کو بھی ملی سین پرزنڈ میں آتا ہے جہاں پر جان خود ہی پولیس ٹیشن میں آ کر سرنڈر کر دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے ہی جائمی کو مارا ہے اب جائم اس سے کہتا ہے کہ تم جو بول رہے ہو اس سے تمہیں عمر کہہ دو سکتے ہیں تمہیں پتا ہے نا جان بھی کہتا ہے کہ میں نے جو کیا میں وہی بتا رہا ہوں پر جائم کو اس پر وشواس نہیں ہوتا کہ اتنی آسانی سے یہ سرنڈر کیسے کر رہا ہے فلحال جائم سین کے ساتھ جان کے دوست ٹیلر کو پکڑ نکل جاتا ہے جیسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ جائم پولیس والا ہے اس لئے ٹیلر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر کسی طرح چائم اسے پکڑ ہی لیتا ہے پولیس ٹیشن میں ٹیلر سے پوچھتا آج کرنے کے لئے سیم آتا ہے ان دونوں میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے اور ٹیلر سیم کو اچھے سے دھو بھی دیتا ہے پھر یہ دیکھ کر ٹیلر سے پوچھتا آج کرنے کے لئے خود چینگ جاتا ہے جو ٹیلر سے کہتا ہے تم خود بتاؤگے کیا میں اپنا طریقہ استعمال کروں اس پر ٹیلر بتانا شروع کرتا ہے اور سین جاتا ہے فریش بیک میں جہاں ٹیلر جان کو اس کی ماں کی فوٹو دکھاتے ہوئے چڑھا رہا تھا اسی دوران جان کافی زیادہ غصہ ہو گیا لیکن شاید ٹیلر اس کا ایک لوتا دوست تھا اس لئے جان اسے کچھ نہیں بولا اب چینگ ٹیلر سے جان کے پریوار اور اس کی گل فینڈ کے بارے میں پوچھتا ہے ٹیلر بتاتا ہے کہ جان کی ماں اس کے بچ پر میں ہی مر گئی تھی باقی اپنے پتا سے وہ بات تک نہیں کرتا تھا رہی بات گل فینڈ کی تو اس کی کوئی گل فینڈ نہیں تھی اس پر چینگ ٹیلر کو ایک لڑکی کی فوٹو دکھاتے پر یہ پوچھتا ہے تو پھر یہ کون ہے اور دوستو یہ فوٹو چینگ کو جان کی کمرے سے ملی تھی ٹیلر بتاتا ہے کہ جان کی گل فینڈ نہیں ہے یہ یہ لڑکی اس کا نام تو لیلی ہے ہمیں فلیش بیک کے ذریعے دکھا جاتا ہے کہ جب جان لیلی کا سمان لوڈ کر رہا تھا تب ایک پولیس والے نے اس کے ساتھ فلٹ کرنے کی کوشش کی مگر لیلی نے اسے کوئی بھاو نہیں دیا جان نے اس کے جانے کے بعد ہمت کر کے لیلی سے اس کا نمبر مانگا تو لیلی نے بتایا کہ جس نمبر سے میں نے ابھی تمہیں فون کر کے بلایا وہ میرا ہی نمبر ہے پھر اگلی سین میں ہم لیلی اور جان کو جان کے روم میں دیکھتے ہیں جہاں پر ٹیلر آ جاتا ہے اور جب لیلی واش روم میں تھی تب ٹیلر نے اندر جھاکنے کی کوشش کی تھی یہ دیکھ کر جان کو غصہ آ گیا اور پھر اس نے ٹیلر کو اچھے سے دھو دیا حالانکہ لیلی باہر نکل کر اسے روک دی ہے اور وہاں سے چلے جاتی ہے ٹیلر کو یہاں پر یہ بات بلکل پسند نہیں آتی کہ اس کے دوست نے ایک لڑکی کے سامنے اسے مار دیا اب واپس پوچھتا اچھ کے سامنے میں آ جاؤ چینگ کا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر جب جان نے جیمی کا خون کیا اس دوران اس نے تمہیں کال کیوں کیا اصل میں جب ٹیلر اس وقت سالون میں تھا تب جان کا اسے فون آیا اور جان نے اس سے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک پتلے دبلے شریر میں اتنا مانس ہو سکتا ہے اب آگے چینگ سرچ ٹیم کو جیمی کی باقی کی باڈی کو ڈھوننے کے لئے ایک لیک میں بھیج دیتا ہے یہ دیکھ کر سام کہتا ہے کہ ارے تم پریشان کی ہو اس کی باڈی اب نہیں ملے گی فرحال چینگ جیمی کی بہن سکورہ سے ملنے جاتا ہے سکورہ بتاتی ہے کہ جیمی جب سے ہنگ کونگ آئی تھی تب سے اسے نہ جانے کیا ہو گیا تھا اس نے کچھ دنوں کے بعد اسکول بھی چھوڑ دیا اور پیسے کمانے کے لئے وہ کام کرنے لگی اور یہ اس نے غریبی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کیا تھا یہاں چینگ دیکھتا ہے کہ ایک ہائی ہیل سینڈلز پڑی ہوئی ہے سکورہ بتاتی ہے کہ یہ سینڈلز جیمی کی ہے اس کے ہائیٹ کم تھی اور اسے موڈل بننا تھا اس لئے وہ ایسی سینڈلز پہنتی تھی اسی کے ساتھ سین پاسٹ میں جاتا ہے جہاں ہم جیمی کو دیکھتے ہیں وہ تیار ہو کر ایک موڈلنگ آڈیشن میں جاتی ہے جہاں فوٹو شوٹ کے دوران ایک آدمی کے نظر جیمی پر پڑتی ہے پریزنڈ میں چینگ جیمی کے انکل سے ملتا ہے اور پوچھتا ہے کیا آپ کو پتا تھا کہ جیمی زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی اب جیمی کے انکل کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ثبوت نہیں مل رہا ہے یا آپ اس کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پتا سے ملئے جو کہ گاؤں میں رہتے ہیں اور فارمنگ اگرہ کرتے ہیں اب دکھا جاتا ہے کہ جب بھی فوٹبال میں منچسٹر کی ٹیم جیتی تھی تو جیمی اپنے پتا کو اس بارے میں فون کر کے بتاتی تھی دونوں ایک دوسرے کو کافی پیار کرتے تھے لیکن جیمی کو پیسے کمانے تھے آگے دکھا جاتا ہے کہ جیمی کو جس آدمی نے فوٹو شوٹ کے دوران دیکھا تھا اس نے جیمی کو نوکری دے دی ہے جیمی آواز لگا کر راستے میں گزر رہی لڑکیوں سے مارلنگ کا فارم بھر بارہی ہوتی ہے پھر تبھی اچانک سے اس کے سینڈلز کی ہیڈ ٹوٹ جاتی ہے اور اس پر اس کا باس اس کو پھٹکار بھی لگاتا ہے تو جیمی دھوپ میں ننگ پیر یہ کام کرنے لگ جاتی ہے یہاں ایک لڑکی جیمی سے کہتی ہے کہ تم بھی تو خوبصورت ہو تم مارلنگ کیوں نہیں کر رہی جیمی اداس ہو کر بتاتی کہ میری ہائٹ زیادہ نہیں ہے نا اس لئے مجھے اسسٹینڈ کے طور پر ایک مارلنگ کمپنی نے کام دیا ہے بس اتنا ہی کافی ہے پھر کافی سارے فارم بھرنے کے بعد جیمی اپنی باس کو دے دیتی ہے جو کتنے فارمز کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے وہ جیمی کو ٹریٹ کے ساتھ تھوڑے پیسے دے دیتا ہے کیونکہ اس نے صرف دو گھنٹے ہی کام کیا تھا جیمی اس سے کہتی ہے کہ میں اور کام کر سکتی ہوں پر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو روز اتنا ہی کام رہتا ہے اب جیمی کو ایک برگر شاپ کے بارے میں بتا چلتا ہے وہاں جاب تھی تو جیمی وہاں پر کام کرنے لگ جاتی ہے ساتھی اس کی وہاں پر کافی فرنڈز بھی بن جاتی ہیں اور انہی فرنڈز نے جیمی کو دھندہ کرنے کے بارے میں بتایا پریزنٹ میں دکھاتے ہیں تو جیمی ہانوکا سے بتاتا ہے جان کی مطابق جیمی نے اس سے کہا تھا کہ مجھے مار ڈالو اس لئے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس وجہ سے جیمی نے ایسا بولا اور جان کی مانسک استیتی تنی خراب کیوں تھی کہ اس نے ایسا کر بھی دیا فلیش ویک میں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جیمی اب ایک کال گل بن گئی ہے وہ ایک آدمی سینٹی میٹ ہونے کے بعد ایک جولی شاپ پر جاتی ہے اور ٹھیک ویسے یہ رنگز خریدتی ہے جیسی ہاناکو کی دوست نے اس سے واپس لے لی تھی یہ خرید کر جیمی کو کافی خوشی ملتی ہے اس کے بعد جیمی کا اگلا کلائنٹ تھا ہیپی جو کی روڈ پر جیمی کا ایک پوسٹر دیکھتا ہے اسے دیکھ کر ہیپی جیمی سے امپریس ہو جاتا ہے پھر دونوں ایک جگہ جا کر انٹی میٹ ہوتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد باتیں بھی کرتے ہیں سینی سی کے ساتھ جان پر آتا ہے جو کی جیمی کی باڈی کو باتھروم میں لے کر جا رہا ہے پریزنٹ میں ٹھیک اسی جگہ کا سین پولیس والے ریکریئٹ کرتے ہیں یہاں لاش کی جگہ ایک ڈمی کا استعمال کیا ہوتا ہے انہوں نے اس کے بعد چینگ میں سے کہتا ہے کہ جان کی ماں کی موت ایک کار ایکسڈنٹ میں ہوئی تھی اور جان کی پتا کارٹ جلا رہے تھے کیا مجھے اس کیس کی فائل مل سکتی ہے میں بھی کہتی تھی کہ اس کا تم کیا کروگے اور تمہیں جان کی کیس کی ریپورٹ دینے میں کتنا ٹائم لگے گا اور چینگ کہتا ہے کہ کل صبح آپ کو پکا ریپورٹ مل جائے گی بعد میں چینگ جیسے باہر نکلتا ہے تو اسے جان پکڑ لیتا ہے اور اس کا مو باندھ کر اس کو مارنے کے لیے ایک جگہ پر لے کر جاتا ہے دراصل ہے چینگ کا سپنا تھا وہ آفیس میں اس ہو گیا تھا صبح میں چینگ سے ریپورٹ مانگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ریپورٹ میری ڈیسک پر رکھی ہوئی ہے میں وہ ریپورٹ دیکھتی ہے تو چینگ نے کافی اچھا کام کیا تھا ریپورٹ کو دیکھ کر وہ امپریس بھی ہو جاتی ہے پھر وہ یہ ریپورٹ ریچل نام کی ایک آفیسر کو دیتی ہے تاکہ وہ اسے سمرائز کر دے ریچل میں اسے بتاتی ہے کہ چینگ کی کیس میں جو بزرگ مہنہ ویٹرز تھی اس کی ہارٹ ٹیک سے موت ہو گئی ہے اور یہ اس کی کیٹ ہے میں کہتی ہے کہ یہ کیٹ تم چینگ کو دے دو وہ ویچارہ کے لئے رہتا ہے اس لیے ریچل کیٹ چینگ کو دے دیتی ہے اور ساتھ ہی وہ اس سے بتاتی ہے کہ پتا چلا ہے لیلی ایک بزرگ آدمی کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی پھر اسے اسی آدمی کے بیٹے سے پیار ہو گیا جس بات کا پتا جب اس آدمی کو چلا تو اس نے لیلی کو چھوڑ دیا اس کے بعد وہ جان سے ملی ایک دن ان دونوں کی بھی کسی بات پر لے کر لڑائی ہو گئی اور لیلی جان کو بھی چھوڑ کر چلی گئی یہاں چینگ ریچل کو وہ ورٹس دکھاتا ہے جو جیمی نے اپنے گھر کی دیوار پر لکھے تھے وہ کہتا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے مجھے یہ پتا کرنا ہے سین یہاں سے جاتا ہے فلیش بیک میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رات کوئی کلائنٹ جیمی کو کال کر کے بولا رہا تھا لیکن وہ اسے منع کر دیتی ہے بلکہ وہ تیار ہو کر رات کو اپنی بہن سے یہ کہہ کر نکل جاتی ہے کہ میں اپنے وائفرنڈ کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہوں وہ اصل میں ہیپی سے ملنے جا رہی تھی اسے ہیپی سے پیار ہو گیا تھا پر آج جب ہیپی اس سے ملتا ہے تو وہ اس کا گلہ پکڑ کر اس کو ایک لڑکی کے سامنے لے کر آتا ہے اور اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس جیسی یہ دوسری آدمیوں کے ساتھ سوتی ہے اس سے پیار کروں گا وہ لڑکی بشواس تو نہیں کرتی پر جیمی ہاں بول دیتی ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے ہمارے بیٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دونوں کے جانے کے بعد جیمی کافی اداس ہو جاتی ہے وہ پارک میں جا کر بیٹھ کر سوچنے لگ جاتی ہے کیونکہ ایک بار ہیپی نے اس سے کہا تھا کہ تم یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی اور جواب میں جیمی نے بولا تھا اگر میں یہ نہیں کروں گی تو بھوکی مڑ جاؤں گی اس سمیں یہ بات سن کر ہیپی وہاں سے چلا گیا اور یہی سب سوچ کر جیمی دکھی ہو رہی ہوتی ہے تب ہی وہ یہاں پر ایک بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھ اس سے کہتی ہے آخر تم یہاں رات میں کیا کر رہی ہو تمہیں باہر نہیں ہونا چاہیے وہ بچی بھی جواب دیتی ہے تو پھر تم یہاں پر کیوں ہو اور اس پوائنٹ پر دونوں کے بیچ اچھی دوستی ہو جاتی ہے اس بچی کی مات تب ہی وہاں کر اس کو بلانے لگ جاتی ہے اس پر بچی جیمی سے کہتی ہے کہ دیدی کل بھی آپ مجھ سے ملو گی نا جیمی بھی ہاں بول دیتی ہے اب اس کے جانے کے بعد جیمی کو جو کلائنٹ آنے کے لئے کہہ رہا تھا اس کو وہ کال کر کے کہتی کہ بتاؤ کہاں پر آنا ہے پریزنٹ ٹائم میں جان کی کوٹ میں پیشی ہوتی ہے وہ یہاں بتاتا ہے کہ میں نے جب جیمی کا دم کھوٹ کر اسے مار ڈالا تو میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کرو تب میں نے کچھ سوچا اور جیمی کے گلے میں کٹ مارا ایسا کرنے سے اس کی باڈی کا سارا خون دس پندرہ منٹس میں نکل گیا خون نکلنے کے بعد میں نے اس کے گلے سے لے کر نیچے تک کٹ مارے یہی وہ وقت تھا جب میں نے ٹائلر کو کال کر کے کہا تھا کہ یہ باڈی دکھنے میں پتلی لگتی ہے لیکن مانس کافی زیادہ ہے آگے پھر میں نے جیمی کے باڈی کے سارے انٹرنل آرگنز نکالے اور انہیں فلش کر دیا پھر میں نے اس کے سر کو جاکو کے مدد سے بڑی مشکل سلاک کیا پھر اس کی سکنچیر کر نکالی باقی اس کے ہاتھ باؤں کافی پتلے تھے تو انہیں کٹنے میں زیادہ دکت نہیں ہوئی مجھے اس کے شریر کا سارا مانس میں نے کٹ کر نکالا پھر باری آئی ہڈیوں کی انہیں میں نے ایک ایک کر کے کٹنا اور توڑنا شروع کیا ہم سب سے زیادہ وقت مجھے اس کی بیکپون کٹنے میں لگا حالانکہ میں نے کئی کسائیوں کو کام کرتے دیکھا تھا تو اسی کی طرح میں نے بھی اس کو کٹا بعد میں میں نے جیمی کا سر ایک لیک میں پھیک دیا جو کہ آپ لوگوں کو ملا یہاں یہ سب سن کر جیمی کی ماں اور بہن بہت روتی ہیں جان کو ہوتی ہے عمر قید کی سزا اس کے بعد چینگ اپنی بیٹی سے ملنے جاتا ہے اصل میں چینگ کا اس کی بیوی سے ڈائی وارس ہو چکا ہے اور اس کی بیٹی بھی اس کی بیوی کے پاس ہی رہتی ہے یہاں چینگ کی بیٹی اس سے جیمی کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ تمہیں جیمی کے بارے میں کیسے پتا چلا اس پر وہ بتاتی ہے کہ میں نے اور ممی نے آپ کو ٹی وی پر دیکھا تھا وہیں میں نے جیمی کا نام سنا اب بچوں کو یہ سب چیزیں نہیں بتانی چاہیے اس لئے چینگ باتوں کو گھوماتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تمہاری ماں مجھے ٹی وی پر دیکھ سکتی ہے لیکن مجھ سے ملنے نہیں آسکتی دیکھو کیسی ہے فیلال یہ بعد تم ان کے بائی فرنڈ کو مت بتانا اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں اب موم ان کے ساتھ نہیں رہتی بیٹی کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد چینگ اپنی ایکس وائف سے ملتا ہے اس کا حالچہ لینے کے بعد کہتا ہے میں نے ابھی تک جیمی کے پتا کو اس کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ مجھے بتا ہے کہ بیٹی کو کھونا کیا ہوتا ہے اس کے اس نے چینگ پر کافی اثر ڈال دیا تھا وہ رونے لگ جاتا ہے پھر اسے اس کی ایکس وائف سنبھالتی ہے اور چلے جاتی ہے چینگ اسے روکنا چاہتا تھا پر کچھ نہیں کر پا تھا آگے وہ جان سے ملنے کے لئے جاتا ہے وہ جان کو کچھ کتاب دیتا ہے تاں کی وہ بور نہ ہو اس پر جان کہتا ہے کہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کس لئے یہاں پر آئے ہو یہ بتاؤ چینگ بتاتا ہے کہ جب تم چھوٹے تھے تب تم اپنے پریمار کے ساتھ جب گاڑی سے کہیں جا رہے تھے تو وہاں پر ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تمہاری ماں کی موت ہو گئی ظاہر ہے اس کا صدوہ تمہارے دماغ میں پڑنا ہی تھا اس وقت تمہارے پتا کی حالت ٹھیک نہیں ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہے میں جب تمہارے پتا سے ملنے اور انہیں تمہاری گاڑی کی چاہ بھی دینے گیا تو وہاں میری ملاقعہ تمہارے سائیکیٹریس سے ہوئی جنہوں نے مجھے بتایا کہ تم پوسٹ رومیٹک سٹریس ڈیزارڈر سے پیڑیت رہ چکی ہو تمہارا علاج انہوں نے ہی کیا تھا پھر تمہاری زندگی میں لیلی آئی جو کی ٹاکسک اور پیسے کی بھوکی تھی اس قرآن اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا اور تمہارے اندر عورت کو لے کر نفرت بھر گئی نہیں تو کیا ہی قرآن ہو سکتا ہے کہ تمہیں جیمی کو مار ڈالا ہوگا وہ تو تم سے پہلی بار ملی تھی نہ تو اس سے تمہاری کوئی دشمنی تھی نہ ہی اس کو مار کر تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا تھا اس پر جان کہتا ہے میری نہ تو جیمی سے کوئی دشمنی تھی اور نہ ہی میں عورتوں سے نفرت کرتا ہوں مجھے نفرت ہے لوگوں سے جب جیمی نے مجھ سے کہا کہ مجھے مار دو تو میں نے اسے مار دیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی پیسوں کی لالچ میں لیلی کی طرح ہو جائے گی اس وقت میں نے جو بھی کیا پورے ہوش و حواظ میں کیا کوئی ڈرکس نہیں لیے تھے میں نے اور میں آپ کو ایک سیکریٹ بتاؤں اس دن میں نے ایک کی نہیں بلکہ دو جان لی تھی اور فلیش رکھ میں ہم کو دکھا جاتا ہے کہ جان کی ہاتھ میں جیمی کا بچہ تھا یعنی کی وہ پریگنٹ تھی جیمی ہیپی کے بچے کی ماں بننے والی تھی اس نے جان سے خود کو مارنے کے لیے سیلے کہا کیونکہ ہیپی نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اپنی زندگی سے بلکل بھی خوش نہیں تھی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ جان سے جیمی کی ملاقات آن لائن ہوئی دونوں کے بیچ چیٹ ہوئی حالانکہ اس رات وہ پہلی بار جان سے ملی تھی دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں سب جانتے تھے انہوں نے وہ ایک دوسرے سے باتیں شیئر بھی کی یہاں جیمی نے ہی جان سے خود کو مارنے کے لیے کہا اور جان نے تھوڑا سوچنے کے بعد اسے ترنت مار دیا دیکھا جائے تو دونوں ہی دماغی روپ سے بلکل صحیح تھے سین شفٹ ہوتا ہے دوہزار بارہ کی طرف جہاں جائنگ جائمی کے گھر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سکورا کا اب ایک بچہ ہے سکورا کا ایک بوائی فرن تھا یہ بچہ اسی کا ہے پھر اس نے اب سکورا کو چھوڑ دیا ہے اور وہ اسے اکلے پال رہی ہے پھر جائنگ کی پوچھنے پر آنا کو بتاتی ہے میں نے جب جائمی کے بارے میں اس کے پتا کو بتایا تو وہ بہت زیادہ دوکھی تھے بات ختم ہونے کے بعد جائنگ جائمی کے کمرے میں اسی موڈل پوسٹر کو دیکھتا ہے جس کے پاس اس نے کچھ لکھا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ ایک ایسا کمرہ جس میں سے ہمیشہ خوبصورت نظارہ دیکھتا ہو اس موڈل کے روپ میں جائمی ہمیشہ خود کو امیجن کرتی تھی اس کی کچھ یادوں کو دکھا جاتا ہے ساتھ ہی اس بچی کو دکھا جاتا ہے جو کہ اگلے دن جائمی کا انتظار کر رہی تھی وہی چھوٹی بچی جو اس کو پارک میں ملی تھی پر جائمی تو اپنا وعدہ نبھا نہیں پائی کیونکہ جائمی اس دنیا میں ہے ہی نہیں اس کے بعد آخر سین میں ہم چائنگ کو اس کے گھر میں دیکھتے ہیں جو کہ اب اکیلہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ وہ کیٹ بھی ہے جو اسے ریچلنے میں کے کہنے پر دی تھی اسی کے ساتھ یہ موڈی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے دوستو باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے سٹوری شاید آپ کو اچھی نہ لگی ہو پر کوئی بات نہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دھیان رکھیں اپنا and finally thanks for watching